اسلام علیکم آج ہم بہت جلد بننے والا سمپل کورما بنانے جا رہے ہیں تو چلیں آپ میرے ساتھ کورما بنانا سیکھیں بہت آسانی سے بننے والا کورما ہے ایک بار آپ میرے طریقے سے بنائیں بہت آسان اور جلد بننے والا اور بہت زائقے والا کورما ہے یہ یہاں میرے پاس ایک بھاری تلے کا پوٹ ہے اور اس میں تین سے چار ٹیبل سپون جو بھی آئل آپ کھانا پسند کرتے ہیں وہ ڈال لیں تیل کو گرم ہونے دیتے ہیں میرے پاس پہلے سے یہ فرائی پیاز رکھی ہوئی ہے آپ کے پاس نہیں ہے تو اس تیل میں آپ فرائی کر سکتے ہیں تو میں یہ فرائی پیاز اس میں ڈال دیتی ہوں پانسو گرام سے زیادہ میرے پاس یہ چکن ہے جو میں نے دھو کر ساف کر لیا ہے اور اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب اس پیاز میں ہم اپنا یہ سبھی چکن ڈال دیتے ہیں چکن کا کلر چینج ہونے تک چکن کا کلر ہمارا چینج ہو چکا ہے اب ہم نے تین میڈیم سائز کے ٹماٹر چاپ کرے ہیں اور ان کا چھلکہ اتار دیا ہے یہ اس میں ڈال دیتے ہیں اور تین سے چار ہری میرچ بیچ میں سے کٹ کر کے ڈال دیں گے میرچیں آپ جتنی کھانا پسند کریں کم زیادہ کر سکتے ہیں اور انہیں ٹماٹروں کے ساتھ اچھے سے بھون لیتے ہیں اور اس میں ہم اپنے ذائقے کے مطابق نمک شامل کر دیں گے جتنا آپ کھانا پسند کریں اتنا نمک شامل کر لیں اور ٹماٹر ہری میرچ کے ساتھ نمک ڈال کر چکن کو فل فلیم پر اچھے سے بھون لیتے ہیں دو ٹیبل سپون میرے پاس یہ یوگرٹ ہے یعنی دہی اسے ہم اچھے سے چمچ چلا کر پھیٹ لیں گے اور اسی میں ہم ڈال دیتے ہیں کالی میرچ پاوڈر آدھا چمچ ہنیا پاوڈر ایک چمچ ہلدی پاوڈر آدھا چمچ یہ لال میرچ پاوڈر ہے چکن ہمارا اچھے سے بھون رہا ہے اب جو یہ ہم نے یوگرٹ میں مسالے ملا ہے یہ سب ہم اسی میں ڈال دیتے ہیں اور اچھے سے بھون لیتے ہیں سب ڈال کر کے اسے پانی سے کنگھال کر کے اسی میں ڈال دیں گے اچھے سے مکس کرتے ہوگے بھون لیں گے یہ ہم نے اس میں دھویا ہے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں اور فلیم پر اس کو اچھے سے بھون لیں گے تب تک یہ بھونتا ہے تو دکھاتے ہیں ابھی آپ کو دیکھیں چکن بہت اچھے سے بھون رہا ہے اور مسالہ گریوی دیکھیں بہت اچھی سموت بنی ہے پیاز بھی گل گئی ہے اور ٹوماٹر بھی اچھے سے گل چکے ہیں اس پائنٹ پر ڈال دیتے ہیں ایک چمچ میرا ہوم میٹ گرم مسالہ اس میں سب ہی چیزیں ہیں یہ بہت اچھی خوشبو دے گا اس میں تھوڑا سا اور بھون کر اس میں پانی ڈالیں گے اور پھر چکن کو گلنے دیں گے اس میں ہم پانی ڈال دیتے ہیں اور چکن گلنے کے لیے اس کو پانس سے دس بینٹ ایک اُبال آنے کے باد سلو آنچ پر پکنے دیں گے اس پر ڈھک کر لگا دیتے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کورما بن کر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ جو اوپر یہ ملائی سی آ رہی ہے نا یہ بہت ٹیسٹ ہی لگتی ہے آپ بھی میرے طریقے کو فالو کریں گے تو آپ بھی انشاءاللہ بہت اچھا چکن کورما سمپل اور جلد بننے والا کورما آپ بھی بنا سکیں گے ماشاءاللہ بہت اچھا کورما بنا ہے گریوی بھی بہت اچھی ہے اور ٹینڈر بھی بہت اچھا ہو گیا ہے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے بہت اچھا کورما بن کر تیار ہوا ہے تو جائیں بنائیں مجھے دعا میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ